بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم زفر اوفیشل دوستو پریمری اینڈ سکینری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ میں کلاس فور کی جوب جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل ڈٹیل کہ کون کون سی پوسٹ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی مکمل ڈٹیل میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو اپنے انتق دیکھنا ہے اور اس کو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں اسے یہ ہوگا کہ کسی اور کو بھی اس کی بھلومات مل جائے گی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو جوبز انفرمیشن جو ہے وہ بروقت ملے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی جوبز اپڈیٹ جو ہے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو چل دیں ہم دوستو ویڈیو کی طرف یہ ایڈ میں نے اوپن کیا ہے پریمری اور سکینٹری ہیلتھ کیئر کلاس فور کا اور اس میں پہلی پوسٹ جو ہے وہ ہے چوکی دار اور اس کا سکیل جو ہے وہ ہے ون اور اس کی تداد جو ہے کہ کتنی اسامی ہیں وہ ہے پانچ اور جگہ تائیناتی جہاں پر جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ایچ اے آفیس راجنپور میں ایک اور اس کے لیے جو ہے ڈیسپینسری بیٹ بکشے والی اس کے لیے ایک اور ڈی ایچ کیو ہسپتار راجنپور میں ایک جو ہے ٹوٹل جو ہے یہ پانچ بنتی ہیں تو اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ دارے سے میڈل یا اس سے زیادہ سکول سیٹیف کری یعنی کہ اگر آپ کا میڈل پاس ہے تو وہ آپ کا دارے سے ریجسٹر ہو اور اگر میں اٹھ رکی ہوں تو پھر تو سب سے بیسٹ ہے اور اس کے لیے بعد جو ہے دوسرے وہ ہے نائب کاس نائب کاس کا سکیل جو ہے وہ ہے ایک اور اس کی ٹوٹل سامیز جو ہے وہ ہے سترہ ستارہ اور اس کے لیے جو جگہ تائناتی ہے وہ ہے سیول ڈسپینسر اختیار چانگ ون سیول ڈسپینسر وانگ وار ون اور سیول ڈسپینسر آیوب سیلار ون اور اس طرح یہ نیچے اس کی لیسٹ جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے سی اے ڈی ایچ اے آفیس راجنپور میں چار اور ڈی ایچ او پی ایس آفیس راجنپور میں دو سیور ڈسپینسری بیٹ بکشے والی میں ایک اور سیور ڈسپینسری فیض اللہ بڑھانی ایک اور سیور ڈسپینسر جو ہے ایک اور سیور ڈسپینسری پول دھندی ایک اور سیور ڈسپینسر جو ہے دینی خوصہ ایک اس طرح جو ہے اس کی مکمل ڈٹیل نیچے دی ہوئی ہے اور اس کی جو تلیمی قابلیت ہے وہ ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ آدارے سے میڈل یا اس سے زیادہ سکول سیٹیف کری ہے یعنی کہ اگر آپ آپ کی میڈل پاس ہونی چاہیے یا میڈل سے جو ہے آپ کی میٹرک ہو تو بیسٹ ہے یعنی کہ میٹرک والے میڈل والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو تیسل نمبر پر سیکیورٹی کانسٹیوب سیکیورٹی گارڈ اور اس کا سکیل جو ہے اس سکیل جو ہے وہ ہے وان اور اس کی تداد جو ہے وہ ہے چار اور ڈی ایچ کے ہسپتار راجنپور میں یہ چاروں پوسٹ جو ہے وہاں پر تائنیت کیا جائے گا آپ کو اور اس کے لیے جو تلیم ہے وہ گورنمنٹ منظور شدہ سے میڈل یا آپ کی اس سے زیادہ یعنی کہ میٹرک ہو وہ آپ لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو وارڈ انڈرڈ وارڈ انڈرڈ میں اس کی تداد جو ہے وہ ہے تین اور یہ ڈی ایچ کے ہسپتار راجنپور میں تینوں تائیناتیاں جو ہوں گی وہ کی جائیں گے اور گورنمنٹ منظور شدہ دارے سے میڈل یا اس سے زیادہ آپ کا سکول کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوستو وارڈ آیا فیمیل فیمیل کے لیے جو ہے تداد سامی وہ تین ہے اور ڈی ایچ کو ہسپتار راجنپور میں یہ تینوں تائیناتی کی جائیں گی اس کے بعد جو اس کے تلیم ہے وہ ہے گورنمنٹ منظور شدہ سے میڈل یا اس سے زیادہ آپ کا سیٹیفکیٹ جو ہے سکول کا وہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ایک سرائی ٹینڈرڈ میں جو ایک پوسٹ ہے اور ڈی ایچ کو ہسپتار راجنپور میں یہ ایک پوسٹ ہے اس کی تائینات کی جائے گی اور گورنمنٹ منظور شدہ دارے سے میٹرک یا اس سے زیادہ آپ کی سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے میٹرک یا آپ کا ایفہ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کی شرائط و شرائط قوائد و ضوابط کی طرف کی ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا ہے تو حکومت کاوان ان کے مطابق عمر کے بلائی ہاتھ میں مرد حمیدوار کو پانچ سال اور خواتین کو آٹھ سال کی اس میں مقصود جرائط جو ہے وہ دی جائے گی درخواست جمع کرانے کی طریقہ آپ اس تارہ گیا رہا ہے اسی مند کی اس تارہ طریقہ تکر آپ لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تمام تکرین میرٹ پر ہوں گی اس لیے آپ کسی کو کوئی رشوت وغیرہ نہ دیں کسی کو کوئی پیسے وغیرہ نہ دیں کیونکہ یہ میرٹ پر آپ کی بھرتیاں جو ہے وہ تائینات کی جائیں گی بھرتی کونٹریکٹ کی بنیاد پر ہوں گی اور کنٹریکٹ جس میں کارکردگی کی بنیاد پر مزید توسید دی جائے گی یعنی جو لوگ یہ ہوگا تو ایک بھرتی کنٹریکٹ کی بنیاد پر اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہو ہوگی تو آپ لوگ جو ہے اس اس میں آپ کو توسید دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوستو بھرتی کا عملہ مکمل طور پر حکومت پنجاب کی جاری کردہ کنٹریکٹ پلیسی جو ہے وہ دوہزار بائیس اور دوزار ربائی چار کے مطابق جو ہوگی اس میرٹ پر آپ کی بھرتی جو ہے وہ کی جائے گی جس میں بیس ویسٹ کوٹا محکمہ سیت حاضر سروس ریٹائیڈ ملازمین کے بچوں کے لیے ہوگا اور جو ہے امیدوار انکڑو میں سلسوبہ پنجاب کا ہونا لازمی ہے جبکہ لوکل آمیدوار زل راجنپور سے تعلق رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ پنجاب کے تمام لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہوگا کہ جو زلہ راجنپور کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کرے ہیں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ ہوگا اس کا انٹرویو کو لے کے کوئی آپ کو کار لیٹر جاری نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی آنے جانے کا خرچہ وغیرہ جو ہے آپ کو وہ دیا جائے گا یعنی کہ ٹی اے ڈی اے کوئی اس کا اخراج جو ہے وہ آپ کو آنے جانے کے نہیں دیے جائیں گے اور بڑھتی ہونے کی صورت میں کنٹریکٹ کی مدد مکمل طور پر لازمی ہوگی اور مصطفی ہونے کی صورت میں ایک اور پیش کی نوٹس یا ایک ماہ کا تنخواہ جمع کروانا ہوگی یعنی کہ کام اس کا ماہ آپ کو ایک ماہ پہلے بتانا ہوگا نوٹس دینا ہوگا اور آپ کو ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گی وہ ضبط کر لی جائے گی یا آپ کو جمع کروانی پڑے گی نادرہ کی جانب سے جاری کردہ شناعتی کارڈ کے حامل امیدوار انٹرویو دینے کے اہل ہوں گا یعنی کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور پہلے سے برتی شدہ سرکاری امیدوار اپنے محکمے کی اجازت سے اپلائی کر رہے ہیں اور انٹرویو کے وقت محکمے کی جانب سے جاری کردہ نو سی بھی ساتھ ہمرا لائیں جو لوگ پہلے گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں تو وہ اپنے گورنمنٹ جوب جو ہے ادارے سے وہ اجازت لے کے اس میں اپلائی کر رہے ہیں اور انٹرویو درانا آپ کو نو سی لے کے جانا پڑے گا جس دارے میں آپ پہلے سے جوب کر رہے ہیں برتی کے بعد تعلیمی بورٹ جو ہے دیگر سناد مکمل جانج پر تحال کی جائے گی اور جال سازی کی صورت میں مطلقہ فرار کو نوکر سے برخواست کا دے جائے گا مزید اس خلاف قانونی کاروائی بھی حمل میں لائی جائے گی یعنی کہ آپ نے کسی قسم کی ہوگی غلطیں بیانی نہیں کرنے ان کے ساتھ کوئی فیکس ڈاکومرس وہاں جمع نہیں کروانے نہ دکھانے ہیں نہ چیک کروانے ہیں بلکہ آپ نے وہ لے کی نہیں جانے اور آپ لوگ اس میں اپلائی ہی نہ کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لئے تو اس کے لئے جو ہے ڈے ٹائم دیا ہوا ہے تمام اپلائی کا جو وہ ہے وہ ہے کہ اہل امیدوار دفتر حضرت درخواست فارم حاصل کر کے درخواست فارم پور کر کے بماشنات اکار کی کافی تلیم اسرات کی کافی ڈومیسل کی کافی تامام تصدیق شدہ اور دو پاسپورٹ فوٹو سائز جو ہے وہ ہے سی او ڈی ایچ راجنپور نظر پاکسن پوسٹ آفس راجنپور صبح نو تا دو پہر تین بجے کے درمیان ستارہ گیارہ دو ہزار بائیس تک جمع کروا سکتے ہیں بزریاں ڈاک بھی کر سکتے ہیں جو مکردہ تاریخ ستارہ گیارہ دو ہزار بائی کے بعد مسئول ہونے والی درخواستوں کو عمل درامت میں نہیں لیا جائے گا اور اس کا جو انٹرویو کا ٹیسٹ ہے وہ انٹرویو ہوگا وہ ڈیٹ جو ہے آپ کی چکیدار اور نیب کا سد چپراسی کے مدواروں کا انٹرویو بائیس گیارہ دوزر بائیس بہوقت گیارہ بجے دن جبکہ سیکیورٹی گارڈ اور لیب اور وارڈ آٹینڈٹ اور وارڈ آئے اور ایکسر آٹینڈٹ کے لئے امیدواروں کا انٹرویو ٹیس جو ہے وہ چوبیس دوزر بھائی بھوکتے گیارہ بجے دفتر ڈسٹرک ایفیسر پیس راجن پور میں لیے جائیں گی انٹرویو کے لیے ہے کوئی کال الہیٹر آپ کو الگ سے نہیں دیا جائے گی نہیں کہ یہ جو ڈیٹ سنو نے دی دی ہیں اسی ڈیٹ کو آپ کا انٹرویو ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے کوئی آپ کو میسے وغیرہ نہیں آئے گا کہ اس ڈیٹ کو آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے یا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ایڈ کی سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی